جنہوں نے پرانی ثقافت کو ابھی بھی اجاگر رکھا ہوا ہے یہاں پر جو خجور سے بنے ہوئے تنوں کی چھابیاں ہارٹ پاٹ اور اس طرح کے کافی پنکھے ہاں سے جلنے والے ہیں وہ جو یہاں پر بابا جی سے ہماری گفتگو ہویا بابا جی نے کہا کہ یہاں سے انگریز بھی مجھ سے پرچیز کر کے لے کے جاتے ہیں کہ یہ پاکستان کی سکافت میں لو انگریز آگے ہوں آپ کو وہاں کس طرح انگریزی میں کس طرح آپ بیچیں گے مجھ سے پوچھا ہے یہ کنے کنے بولتے ہیں اس کو کنے کنے کا مطلب کیا ہے کنے کا چنگیر مطلب ہے اس کا کنے کا مطلب چنگیر ہے وٹ پرائیز وٹ پرائیز چوائیس کار لیتے ہیں پسند کار لیتے ہیں آپ کے اس زبان کے اور اس عمر کے لیجز ہے وٹ پرائیز بڑا مشکل سا ہے بابا جی یہ کس طرح بنا رہے ہیں مجھے تھوڑا سا یہ موٹی لگے ہوئے ہیں یہ ستارے جو ہے یہ لڑکیاں لگاتی ہیں ہاتھوں سے لگا جاتے ہیں یہ ساتھ اور یہ زیادہ مضبوط بھی ہے اور اس سے زیادہ پائیزار بھی ہے اور پاک چیز بھی ہے مادنی نے دیکھیں ماشاءاللہ بابا جی نے ثقافت کو پرموڑ کیا ہوا ہے اور یہ خجور کے تنوں سے بنے ہوئے یہ برطن ہے جو ہمارے نبی کی سنت بھی ہے اسلام علیکو ناظرین آپ کا میزبان اسلام موسیٰ آپ کی خدمت میں حاضر اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور کی باتیں لاہور کی باتوں کی طرف سے ایک نئی باہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین اس طرح موجود دروگہ والا جو روڈ آف آگا بارڈر کی طرف جاتا ہے یہاں پر ہم ایک راستے میں ایک بزرگ ملے ہیں جنہوں نے پرانی ثقافت کو ابھی بھی اجاگر رکھا ہوا ہے یہاں پر جو خجور سے بنے ہوئے تنوں کی چھابیاں ہارٹ پاٹ اور اس طرح کے کافی پنکھے ہاں سے جلنے والے ہیں وہ جو یہاں پر بابا جی سے ہماری گفتگو ہویا بابا جی نے کہا کہ یہاں سے انگریز بھی محصے پرچیز کر کے لے کے جاتے ہیں کہ یہ پاکستان کی ثقافت ہے یہ پاکستان کی وہ چیز ہے جو ایک پاکستان کے یاد ہے بابا جی سے ہم جانیں گے کہ یہ بابا جی نے کب سے یہاں پر لگائے ہوئے ہیں اور آپ کو پتا پلاسٹک کے برطن جو بڑے ہیں چنگیر ہوگی ہارٹ پاٹ اور اس طرح کی کافی چیزیں ہیں جو پاکستان کے اندر بن رہی ہیں وہ ہوتے بھی جراسیم اور یہ قدرتی ہے یہ خجور کے تنے سے بنتے ہیں اسلام علیکم بابا جی بابا جی کیا حال ہے ٹھیک الحمدللہ اللہ کا شکر بابا جی آپ یہ کتنے عرصے سے بنا رہے ہیں مجھے یہ بتائیں سب سے پہلے یہ کافی پرانا ہے مگر میں یہ نو سال سے اب دوبارہ کر رہا ہوں پہلے بھی کرتے رہے ہیں پھر دوبارہ 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 چھوڑ چھوڑ اس کے اندر چنگیر یہ ہاتھ سے ہوا دینے والے پنکے ہیں اور یہ ہارٹ پاڑے یہ کس طنے سے بنتے ہیں یہ خجور کے پتے سے اور کائی کا تیلہ گاس کے ساتھ نکلتا ہے اس کے ساتھ بنتے ہیں بڑی بات ہے بابا جی آج کے دور کے اندر بھی یہ ماشاءاللہ ہاتھ سے بنا ہوا شاہکار ابھی بھی زندہ یہ مرے خیال ہے ہمارے نبی کی سنت بھی ہے جس کے اندر کجور کے اوپر رکھ کے تنے سے کھانا ہے انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے لگائی تھی اور اب اس کے پتے ہیں اس کے ساتھ یہ کجور چنگیر تیار کی جاتی ہے اور یہ پاک جیز ہے وہ پلاسٹک نہ پاک ہے بابا جی آپ سے ہمارے جو پاکستانی حضرات لوگ ہیں وہ خریدتے ہیں پاکستانی حضرات چھوڑ گئے یہ انگریز لوگ جو ہے وہ بھی خرید کے لے کے جاتے ہیں انگریز کیا سوچ کے لے کے جاتے ہیں وہ شاید ان کو اپنی ڈیکوریشن کے لے لگاتے ہیں یا اس کو اپنے استعمال میں لے گئے مگر ان کو پسند کرتے ہیں وہ لوگ انگریز آپ کے پاس میں سمجھ لوگ انگریز آگے ہوں یہ آپ کو کس طرح انگریزی میں کس طرح بیچیں گے مجھ سے پوچھے یہ کنے کنے بوزتے ہیں اس کو کنے کنے کا مطلب کیا ہے کنے کا چنگیر مطلب ہے اچھا کنے کا مطلب چنگیر ویٹ پرائیز ویٹ پرائیز ویٹ پرائیز پسند کر رہتے ہیں آپ کے اس زبان کے اور اس عمر کے لائے جیسے ویٹ پرائیز بڑا مشکل سا ہوگا اداز بھی نہیں ہے نا مو میں اچھا 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 پر اکہ آپ کے انگریز میں کس طرح پرائیز بتاتے ہیں بس وہ پرائیز بتاتے ہیں وہ کم نہیں کرتے ہیں وہ لوگ اچھا وہ جتنے آپ کیا دیتا ہوتری دے دیتے ہیں مجھے یہ بڑا پیارا لگ رہا ہے کیمرے میں بھی اور ویسے بھی آنکھوں سے بھی دیکھیں تو ریل سے یہ کھول کے دکھائیں گے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہارٹ پوٹ ہے بڑا کمال کا بابا جی یہ کس طرح بنا رہے ہیں مجھے تھوڑا سا یہ یہ موتی لگے ہوئے یہ اس تارے جو ہے یہ لڑکیاں لگاتی ہیں ہاتھوں سے لگا جاتے ہیں یہ ساتھ اور یہ اندر اس کے پتال پیٹا جاتا ہے یہ جو اس کا ڈیزائن ہے یہ اندر سے بڑا پیارا ناظرین آپ کیمرے میں بھی دے سکتے ہیں یہ ڈیزائن کس طرح آپ کریئیڈ کرتے ہیں یا کوئی چیز رکھی ہو یا آپ خود ہی دماغ سے نہیں نہیں یہ آسے بانتا ہے سارا تھوڑا ساکا کہ آسے بانتا ہے یہ اس وقت میں اس کو بیج رہا ہوں ساڑے پانچ سو دیتا ہے پانچ سو جس طرح بھی آپ اگر اسی جگہ پر پلاسٹک کا برتن ہوتا وہ کتنے مگر وہ اس سے بھی زیادہ مہنگا دے رہے ہیں مگر اس کی بنسبت یہ جو ہے اس میں روٹی بھی گرم لیتی ہے سب سے پہلی بات ہے اس کی خوبی ہم آپ کو بتا رہا ہوں اس کے اندر روٹی بھی گرم بھی رہے گی اور اس کے اندر روٹی کو پسینہ بھی نہیں آئے گا اور اس کے اندر سے سمل نہیں آئے گی پلاسٹک کے برتن جو ہوتا ہے اس کے اندر سے آپ بند کریں گے روٹی کو پسینہ بھی آجے گا روٹی نرم پڑ جے گی پتبوہ اس میں سے پتبوہ آئے گی اور بعد میں جو رمال ہوتا ہے اس کو آپ باہر رکھیں گے اس کے اندر سے بھی پتبوہ آئے گی اچھا میں میں اگر یہاں پر یہ کہوں اندر سے جو گیس ہوتی ہے نا وہ باہر نکلتی رہتی ہے اس کے اندر سے میں یہاں پر یہ کہوں کہ ہماری جو پاکستانی عوام ہے ریٹس ایم ہی ہوتا ہے اس کا بھی اور اس کا بھی پلاسٹک کے بات وہ میرا خیال ہے کہ وہ پیسوں سے خود جا کے ظاہر خریب جو لوگ سمجھ دارا نا وہ زیادہ یہی لے کے جاتے ہیں پرانے لوگ بھی جو ہیں وہ سمجھ دارا اس کو سمجھتے ہیں وہ یہی لے کے جاتے ہیں پلاسٹکی برطن کی وجہ سے کافی بیماریاں بھی آئیں بیماریاں کو پھینکو پڑے ہم ہمارا دل نہیں کرتا ایدر آیا ہے کہ گاک میرے پاس وہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس دیا آسے میں مہاں رہا ہے وہ انہوں نے ہمارے چھاپی اٹھا کر پھینک دی پلاسٹکی ہاں ہم نے دیا آپ کے کارے نہیں آنا ہمان کہتے تو دکاری نہیں آنا دکاری نہیں آنا پلاسٹکی برطن روٹی رکھتا ناظرین یہ بابا جی کی اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ جو پلاسٹک کے برطن ہوتے ہیں لوگ پیسے دے کر زہر خریدتے ہیں اب یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر یہ بیماریاں کیوں پھیلتی ہیں پر یہ پلاسٹک کے ہاں جی اور کے ادھار ہیں بابا جی یہ کسی دے رہے ہیں تقریباً جو بڑا فل سائزار پاڑا ہے پلاسٹک کا وہ تقریباً دے رہے ہیں چودہ سور پے کا پندرہ سور پے گا یہ کتنے ہی تھے یہ میں دے رہا ہوں ساڑے آر سور پے میں اور اس سے زیادہ مضبوط بھی ہے اور اس سے زیادہ پائے دار بھی ہے اور پاک چیز بھی ہے مادرینے دیکھیں ماشاءاللہ بابا جی نے ثقافت کو پر موڑ کیا ہوا ہے اور یہ خجور کے تنوں سے بنے ہوئے یہ برطن ہے جو ہمارے نبی کی سنت بھی ہے کہ خجور کا جو تنہ ہوتا وہ پاک ہوتا ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ برطن جو ہیں بابا جی نے بڑا اچھا مجھے ایک چیز یہاں پر ہماری آڈیونس کو بھی بتائی ہے کہ جو پلاسٹک کے برطن ہوتے ہیں ان سے کینسر دل کے دورے اس طرح کی کافی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں صرف اسی وجہ سے تو بابا جی نے یہ بھوٹ پھوٹ دکھائے اور یہ چنگیرے پڑی ہوئی ہیں کافی زیادہ ہاتھ سے بنے ہوئے ہیں خجور کے تنوں سے اور اسی طرح یہ ہاتھ سے بنے ہوئے پنکھیں بھی موجود ہیں جس سے ہم پجابی جی کندنی چلی دے دی یہ وہ بھی ہیں اور یہ کافی زیادہ بابا جی کے پاس ورائٹی ہے بابا جی یہاں پر دروگے والا جو مارکیٹ ہے اس روڑ کے اوپر بیٹھے ہوئے جو واگا بارڈر کی طرف جاتا ہے راستہ اس روڑ کے اوپر یہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر انگریز اور اس طرح کے چائنیز جو لوگ ہیں وہ بھی یہاں پر ان سے چیزیں پرچیز کرنے آتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے اب بابا جی کا کہنا ساتھ یہ بھی ہے کہ انگریز کا یہ نہیں پتا کہ وہ اس سے سجاوٹ کے لیے لے کے جاتے ہیں آیا کہ یہ اپنے کھانے پینے کی اششہ کی رکھنے کے لیے یہاں پر سے لے کر جاتے ہیں بابا جی کے اڈریس میں نے بتا دیا ہے دروگے والا جو بزار اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ دس سال سے یہ کام کر رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی یہ بیشتے رہے ہیں اسی طرح کا کام آپ ہماری ثقافت کے بارے میں اور جو ہمارے ملک کا یہ ایک ورسہ تھا اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اپنی رائے کومنٹس میں دیں اسی کے ساتھ اپنے میزبان اسلام موسیٰ کو جازت دیں اور دیکھتے رہے لاہور کی باتیں پاکستان زندہ بات